موسیقی آج شمبے 22 فروری اور سال 2020 ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو میں ہوں میرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیج سے کابز پاکستانی فورسز نے ایک شخص کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے سوراب سے براوگی زبان کے گلکر اور نوشکی کے ریاشی شوہے پرہا تین ساتھیوں سمیت لاپتہ ہوئے ہیں بلوچستان لیوریشن فرنٹ نے کیج میں کابز پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے ماما قدر بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں جبری گمشودکیوں اور مسخ شدہ لاشک کی برامندگی کا سلسلہ جاری ہے ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقی اور عالمی خبریں بھی شامل رہیں گی آج کی خبریں سارن بلوچ پیش کریں گی آئیے خبریں سنتے ہیں کیج کے کابز پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے چھاپا مار کر ایک نوجوان کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت مجاہد ولدے ولی محمد سکنے تجابان سنگیاباد کے نام سے ہوئی ہے نوشکی سے تعلق رکھنے والے براوی زبان کے گلوکار شوائب فرہاد اپنے دو ساتھیوں اور ایک ٹیکسی ڈرائیور سمیت سوراب کے علاقے سے لاپتہ ہوئے ہیں خاندانی ذرائع کے مطابق سترہ فروری کو شوائب فرہاد اپنے دو ساتھیوں سمیت ایک مقامی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ خوزدار میں ایک شادے کی تقریب میں شرکت کے لیے نوشکی سے نکلے تھے جن سے آخری بار سوراب میں رابطہ ہوا جس کے بعد ان کے نمبر بند جا رہے ہیں بلوکار کے لوہقین کے خوزدار تھانے میں شوائب فرہاد سمیت چاروں افراد کی لاپتگی کی ایف آئی آر درج کروا دی ہے زامران کے علاقے کوٹاگان میں پاکستانی فوج کی سرپرستی میں چلنے والی ڈیت اسکارڈ گروہ کے اہلکاروں نے منشیات فروشوں کے ٹھکانے سے دس ٹرن کے قریب افیون لوٹ لی ہے جن کی مالیت کروڑوں میں ہے بلوچستان لبریشم فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے کیچ میں پاکستانی فوج پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بودھ کے روز پاکستانی فوج نے مادگی کور میں سرمچاروں کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو اس دوران قابض پاکستانی فوج اور بلوچ سرمچاروں کے درمیان جھڑپ ہوئی جہاں بلوچ سرمچاروں نے اس حملے کو پسپا کر کے بحفاظت نکلنے کے فورم بعد دوسری جانب سے قابض فوج پر ایک اور حملہ کیا جس میں قابض فوج کے تین اہلکار حلاق اور دو زخمی ہوئے وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور مسخشدہ لاشے ملنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے اور مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز کی جانب سے آپریشن کی جارہی ہے اور بیس سال سے یہ سلسلہ جاری ہے اس میں اب تیزی آئی ہے اگر دو لاپتہ افراد بازیاب ہوتے ہیں تو درجنوں افراد لاپتہ کیے جاتے ہیں اور کئی افراد کو قتل کرنے کے بعد اجتماعی قبروں میں دفنا دیا جاتا ہے ماما قدیر کا کہنا تھا کہ جو افراد کسی شخص کی بازیابی پر کریڈٹ لیتے ہیں وہ لوگوں کو لاپتہ کرنے پر بھی بات کریں ماما قدیر بلوچ نے کوئٹا کے علاقے کیلی کمرانی میں پاکستانی فورسز کے گھروں پر چھاپے اور نوجوانوں کو لاپتہ کرنے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی فوج نے ڈیت اسکارز بنائی ہوئے ہیں جو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں ایسے عمال کو بند ہونا چاہیے پشین سے ایک شخص کی لاش ملی ہے جس کو شناخت کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے لاش سرخاب میں واقعے ایک پرانے ٹیوب فیل سے برامد ہوئی ہے دوسری طرف ہر نئی سے ایک نوجوان کی لاش برامد ہوئی ہے جس کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے مقتول کی شناخت محمد بلال ولد محمد صدیق جلوانی ترین سکنے کسیاری کے نام سے ہوئی ہے تاہم قتل کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہے قلعہ سیف اللہ میں چھوٹا خراسان لیویز کی چوکی کے قریب دو گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور تین زخمی ہوئے ہیں قویٹا میں سبزل روڈ پر موٹر سائیکل اور کار میں تصادم دو افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں خوزدار میں کینٹ کے ایریا میں تیل بردار زمباد گاڑی حادثے کا شکار ہوئی جس میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے پنجگر کے قریب ناک کے علاقے میں دو گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد ہلاک چار زخمی ہو گئے ہیں محکمہ پولیس نے قویٹا شہر میں پتنگ بازی پر مکمل پابندی آئیت کی ہے مذکورہ پابندی کے بعد قویٹا شہر میں پتنگ اڑانے فروخت کرنے اور دھاتی دور بیچنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی بلوچستان یونین آف جرنللسٹس نے اعلان کیا ہے کہ بلوچستان سمیت پاکستان بھر میں صحافیوں کی جبری برطرفیوں کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنللسٹس کی کال پر بی یو جے بروزپیر چوبیس فروری کو بلوچستان اسمبلی کے سامنے احتجاجی کیمپ منقید کرے گی اسی تناظر میں ہونے والے اجلاس میں عہدداروں نے ایک مقام اخبار کی طرف سے سینئر صحافی مقبول رانہ کی برطرفی کی مضمت کر کے صوبہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مذکور اخبار کے اشتہارات محدود کیے جائیں نواب اسلم رئیسانی نے کہا ہے کہ عمران خان چوروں کے اوپر مور بن چکے ہیں چائنہ ہمارا دوست نہیں بلکہ اس کے اپنے مالی مفادات ہیں مہنگئی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے اور ہماری خارجہ پالیسی مکمل ناکام ہو چکی ہے اور ہم نے پاکستان آئی ایم ایف کو فروخت کر دیا ہے اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی آئی ایم ایف کا ہے نواب اسلم رئیسانی نے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے بلوچستان کی گھٹ پتلے وزیر داخلہ زیان آنگو نے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں اپوزیشن کا احتجاج صرف ڈرامے بازی اور بلیک میلنگ کی سیاست ہے زیان آنگو کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کو برابر فنڈز اور اسکیمیں دی گئی ہیں صوبے کے امن اور ترقی سے خائف لوگ عوام کو نظام سے مایوس کرنا چاہتے ہیں کھٹ پتلے وزیر داخلہ نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان میں نوجوانوں کے لاشوں کے گرنے اور گمشدگی کے ذمہ دار یہی افراد ہے اور مذکور افراد بلوچستان کو مزید خون خرابے اور بدمنی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کھٹ پتلے وزیر علیہ بلوچستان جام کمل خان نے جمعیرات کے روز سیندک کا دورہ کیا اور منصوبے کا جائزہ لیا ہے کھٹ پتلے وزیر علیہ کو پروجیکٹ کے امور پر بریفنگ دی گئی اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر علیہ نے کہا کہ سیندک بلوچستان کا اہم مادنی منصوبہ ہے صوبہ حکومت سیندک منصوبے کے معاہدے کی توصیح میں بلوچستان کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بولان میڈیکل کالج کی سینئر ریجسٹرار کی پوسٹ پر ایف پی ایس سی بلوچستان کی ریکومنڈیشن کے خلاف تائینات کرنے کی بلوچستان ہائی کورٹ کے ڈیوییم بینچ کی فیصلے کو کلدم قرار دیتے ہوئے ایف پی ایس سی کے سفارش کردہ امیدوار کی بطور سینئر ریجسٹرار تائیناتی احکامات جاری کر دیئے ہیں کٹ پتلے صوبہ وزیر تعلیم بلوچستان سردار یار محمد رند نے کہا ہے کہ صوبے میں تعلیمی ترقی کے لیے اقوام متحدہ کے ادارہ یونیسیف کے خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ادارہ کے صوبے کے بچوں اور بچوں کے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں خدمات کو مزید بہتر بنانے کے لیے مربوط حکمت عملی بنائی جائے گی چیف سیکرٹری بلوچستان فضیل اسغر نے کہا ہے کہ بلوچستان میں قومی اور بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے بہت سے موقع موجود ہیں کیونکہ صوبے میں ساحلی پٹی، مادنیات، سیاحت، ماہی گیری اور قابل تجدید توانہی کی شعبوں میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے سندھ بھر کی جامعات کے وائس چانسلرز نے صوبے میں طلبہ یونین کے بحالی اور جامعات میں گریٹ پانچ سے پندرہ تک کی بھرتیاں آئی بی اے سکھر کی جانب سے کرانے کی مخالفت کر دی ہے اور کہا ہے اس اقدام سے جامعات کی خدمختاری متاثر ہوگی افغان طالبان کے مقتول سربراہ ملہ اختر منصور کی کراچی میں موجود جائداد نیلام کرنی کی تیاری شروع کر دی گئی ہے کراچی کی انزداد دہشتگردی عدالت نے ملہ اختر محمد منصور کی جائداد کی نیلامی کے لیے اخبارات میں اشتہار جاری کیا ہے جائداد میں گلشن میمار میں ایک پلٹ ایک گھر سنوبر ہائٹس میں ایک فلیٹ شہید ملت روڈ پر ایمار ٹاور میں فلیٹ گلزار ہجری کے بسم اللہ ٹاور میں فلیٹ اور شہید ملت روڈ کی سمی ٹاور میں فلیٹ شامل ہے افغانستان میں صدارت انتخاب کی حتمی سرکاری نتائج کے بعد ملک میں سیاسی بہران کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اور نو منتخب صدر اشرف غنی کے مقابلے میں ان کے دونوں صدارتی حریفوں نے انتخاب کی نتائج کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے دوسری طرف افغانستان کی سابق صدر حامد گرزئی نے کہا ہے کہ میں نے پہلے ہی لوگوں کے ساتھ اپنی خدشات کا اظہار کیا تھا کہ موجودہ حالات میں شفاف اور غیر جانبدار صدارتی انتخاب کرانا ناممکن ہے اور اس کے نتیجے میں بہران پیدا ہوگا اور امن عمل بھی متاثر ہوگا افغان طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ سے معاہدے پر دستخط اس مہینے کے آخر تک متوقع ہے قطر میں موجود طالبان کی سیاسی دفتر کی ترجمان سحیل شاہن کی مطابق امریکہ طالبان معاہدے پر دستخط کا اعلامیات جلد جاری کیا جائے گا قطر کی دارالحکومت دوہا میں قائم طالبان کی دفتر کی ترجمان سحیل شاہن کے کہنا تھا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری امن مذاکرات کے تحت افغانستان میں فریقیم پہلے پرتشدد کاروائیاں روکنے کے حوالے سے ایک اعلامیات جاری کریں گے اور پھر اس مہینے کے آخر تک امن معاہدے پر دستخط ہوں گی امریکہ نے ایران کی مزید پانچ اہم شخصیات کو بلیک لسٹ کرتے ہوئے ان پر اقتصادی پابندیاں آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلیک لسٹ کیے گئے ایرانی عہدے داروں میں ایران کی ماہرین کانسل کے رکن محمد یزدی پاسدارانی کانسل کے ممبر عباس علی قدخادئی سیامک رابیک اور حسن صدگی مقدم شامل ہے عالمی سطح پر آزادی مذہب پر نظر رکھنے والے امریکی کمیشن یو ایس سی آئی آئی ایف نے اپنی سالنہ رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت میں مذہب کے نام پر استحصال کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے شہریت کے نئے قانون سی اے اے اور این ار سی کا بھی رپورٹ میں ذکر ہے اور اسے بھی بھارت میں مذہب کے نام پر ہونے والی تفریقی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ این ار سی مسلمانوں کے ساتھ تفریقی لیے بنایا گیا قانون ہے دوسری طرف عالمی شہرت یافتہ بھارت مصنفہ ارندہ تروائی نے جیپور کی شاہن باغ کے نام سے مشہور شہیدی یادگار پر شہریت ترمیمی قانون اور مجووزہ این ار سی کے خلاف مظہرہ کرنے والی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نریندر موڈی حکومت کا دماغ صرف مسلمانوں کے خلاف کام کرتا ہے لیکن شہریت ترمیمی قانون اور مجووزہ این ار سی کا پورا عمل ہر ہندوستانی عوام کے خلاف ہے یمن میں لڑنے والی عرب اتحاد کی فورسز کے سرکاری ترجمان کرنل ترکی المالکی نے جمعہ کے روز بتایا ہے کہ ہوسیوں کی جانب سے سعودی عرب کے شہروں کی سم داغے جانے والی بیلسٹک میزیلوں کی ایک اور کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے ہوسی ملیشیہ کی طرف سے داغے گئے بیلسٹک میزیلوں کو فضاء میں ہی روک دیا ہے لیبیا کے فوج کی سربراہ جنرل خلیفہ ہفتر نے کہا ہے کہ وہ مقررہ شرائط کے پورے ہونے کی صورت میں لیبیا میں فائر بندی کے لیے تیار ہے جمعہ کے روز روسی زرائے بلاخ کی ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مذکرہ شرائط میں ترکی کی فوج اور اجرتی جنگجیوں کا انقلال شامل ہے چین نے امریکی اخبار والی سٹریٹ جنرل کے تین صحافیوں کی صحافتی اثنات منسوخ کرتے ہوئے انہیں پانچ روز میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے چینی وزارت خارجہ کے مطابق یہ اقدام اخبار کی ایک قالم پر اٹھایا گیا جس کے عنوان میں چین کو ریل سکھ مین آف ایشیا یعنی ایشیا کا حقیقی بیمار شخص کہا گیا تھا اور اس پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا جرمنی میں دو شیشہ بارس میں فائرنگ کر کے نو افراد کو ہلا کرنے والا ملزم اپنے گھر پر مردہ پایا گیا ہے ملزم کے قریب سے ایک اور شخص کی لاش بھی ملی ہے پولیس کی مطابق ممکنہ طور پر حملہ ایک ہی شخص نے کیا ملزم کا اعترافی خط اور ویڈیو ملی ہے جس میں انتہا پسندرہ نظریات کا اظہار کیا گیا ہے برطانیہ قیدار الحکومت لندن کی شمالی علاقے ریجنز پارک میں واقع مرکزی جامعہ مسجد میں جمعیرات کی روز چاکوزنے کا واقعہ پیش آیا ہے جہاں ایک حملہ آور نے چاکوزیوار کر کے موزن کو زخمی کر دیا ہے پولیس نے مشتبہ ملزم کو گرفتار کر لیا ہے ویکی لیکس کے بانی جولین اسانج نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ہفتے حوالگی کی سمات کی دوران وہ دعویٰ کریں گے کہ دو ہزار سولہ کے امریکی انتخابی مہم کی دوران ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی ڈی این سی کے ایمیل لیک کرنے میں روس کے ملوث نہ ہونے کے بیان دینے پر ٹرمپ انتظامیہ نے انہیں مافی کی پیش کش کی تھی آج کی نیز بلٹن کا یہی پر اختان ہوتا ہے آپ سے جائے ریویوزن بس سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں